قرآن مجید رمضان مبارک دا آپس دے درمیان جھولی دامندہ تعلقے اور قرآن مجید دا رمضان مبارک دا آپس دے درمیان بہن زیادہ گہرہ تعلقے رب دے قرآن مجید اللہ پاک دے ترکو نازل شدہ کتاب تمجیلوں میں رب العالمین اللہ پاک کی مقدس کتاب کو نازل کی تے بھیجان علی اللہ تعالی دی ذاتے اور گھن کے آوان علی جناب جبرائیل علیہ السلام اور جیری ہستی تے نازل کی تی گئی ہے اوہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جیرے مہینے دا انتخاب کیتا گئے جیرے مقدس مہینے دے اندر قرآن مجید نازل کیتا گئے اوہ رمضان مبارک دا نہیں نہیں اس تو ثابتے تھے کہ قرآن مجید دا اور رمضان مبارک دا آپ از آپ ورمیان بہن زیادہ تعلقے بہن زیادہ گہری نسبت ہے تعزیزان محترام اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجیں وہ کہنا کہن زمانے تک محدود ہیں انہ دی رسالت انہ دا زمانہ کہن حد تک محدود ہیں نبی ویندہ ہے نبوبت ختم انہ دی کتاب بھی ختم تھی میں دیئے ایک رسول اندہا وہ لگا ویندہ راندہ ہے انہ دی نبوبت بھی ختم اور جیرے کتاب ہوں دیئے بعد ہی جو لوگ دے رہے انہ دے بھی تحریف کر چھنے لیں تبدیلی کر چھنے لیں وقت اللہ پاک بیا رسول بھیجیں دا بھئی نمی کتاب نمی شریعت آمین دیئے انہ دے مطابق اسولان دے مطابق لوگ عمل کرنے ہیں زندگی بسر کرنے ہیں نبی بن یا وطلو تمہیں جمعنا دی عادت ہے کتاب اندہ اندر تبدیلی کر چھنے لیں اللہ پاک نے سب تو آخری امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو بھیجائے کہ آپ آخر نبیین ہیں آپ خاتم النبیین ہیں آپ آخری نبی ہیں آپ دے بعد کوئی نبی ہیں آپ دے نبوت رسالت لا محدود ہے اور آپ دے ذات پاک دے جنہی کتاب نازل کی تھی گئی ہے اے وی لا محدود ہے لیں قرآن مزید بھی ہمیشہ باقی راوان علیہ کتاب ہے اور حضور علیہ السلام دے نبوت رسالت بھی ہمیشہ باقی راسی ہے اور آپ علیہ السلام دے امت امت محمدیہ بھی ہمیشہ باقی راسی ہے حضور علیہ السلام دے سر مبارک تھے ختم نبوت دا تاج راکھ دیتا گئے بلکہ نسل آدم دی کرداری دا اعزاز جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیتا گئے کہ آپ آخری نبی ہیں آپ دے بعد کینکی سمدہ کوئی نبی نہیں آگئے حضور علیہ السلام باقی کتابیں تبدیل تھی جانے ہیں اگرچہ او آسمانی ہیں لیکن ایک واحد آسمانی کتاب قرآن مدین ہے جرہ ہو بہو باقی ہے اور ہی دی حفاظت اور ہی دی گرنٹی خود اللہ پاک نے ارشاد فرمائیے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَحُولَا حَافِذُنْ اللہ پاک نے ارشاد فرمائے کہ ایسا آپ ہی مقدس کتاب کو نازل کیتے ہیں اور آپ ہی ہی حفاظت کریں نگرانی کریں ایک گرنٹی شدہ کتاب ہے ثابت تھی گیا اور اصلا اپنے معاشرے دے بھی جرے دیکھوں کہ جرے ذہین کی سمدھ بچے ہونے اور جرے زیادہ جو سلاکھ ہونے اصلا اوکوں ڈاکٹر بنے نہیں ہیں یا انجینئر بنا چھوڑے نہیں اور وکیر بنے نہیں ہیں لیکن جرے کمزور زہر ہونے سارے نظرائیں ذرا حکیر ہونے یا افاہ جو دولے لنگڑے ہونے اصلا اونا کو کیکنے ہیں مدر سے بھیجنے ہیں اور مسجد بھیجنے ہیں اللہ پاک کتنا مہربان ہے کتنا رحمان رحیم ہے جنا کو اصلا حکیر شمدیں دے پائیں اللہ پاک کنا دے شینہ دے ذریعے دے نالی مقدس کتاب دی حفاظت دے دیمہ مکمل طور دے اللہ پاک کنے گرنٹی لیتی ہے اِنَّا نَحْنَ نَزَّنْ لَذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَابِهُمْ اس طریقے دے مطابق کمزور لوگاں کھول دے رہے اپنے قرآن دی مقدس کلام دی حفاظت دی حفاظت دی اُنہ دے جنہ دے ایک خوش نصیب لوگ ہیں تیرے قرآن مجید پڑھ دے رہا ہے عزیز بھائیو یہ قرآن مجید نازل تھا ہے اونٹ ہے فساد و بلاغت دور اور عرب زبان دان اپنی زبان پہ فساد بلاغت دے بڑا زیادہ فخر کرنے ہیں اور ایہ دیانے اصاد رہنا بہن زیادہ فسی زبان ہیں باقی جنہ دے غیر ممالک ہیں وہ عجم عجم عجمی گھنگے گواہ ہیں نہیں ساری زبان سارے موئی زبان ہیں باقی گھنگے نہیں اُنہا بھی اتری استعداد کوئی اُنہا بھی پساد بلاغت کوئی نہیں اُنہا دے سامنے جنہ دے مقدس کتاب حالات موجودہ دور دے مطابق نادر کی تھی گئی ہے اور اللہ پاک دے ترھو دعویٰ تھے دعویٰ چینے جائے فاتو بھی صورتی مصری کی چھوٹی جہیں صورت صورتی کھن کیا صورتی کاؤسر اِنہا تِ اِنہا تِ اِنہا تِ کاؤسر فسل لی ربی کبھن اِنہا شانیہ کولپتا این آیت تِ اِنہا آیات تِ اور صورت تِ عرب دے جرے خوزلا ہیں اور فسی بلیغ ہیں اُنہا غورو فکر شروع کیتے ہیں غور و خوض کیتے ہیں اور اُنہا فضلائیتوں اور اُنہا دے بیتو سکالا رہی جرہ بول پہ مہادہ اللہ کول بشر کہ اللہ تیجہ کلام ہے یہ کہیں انسان دا نہیں بلکہ انہی سیر انگیزی اور فساحت فلاغت وہیں اندہ کی سمدیئے کہیں بشر دا کہیں انسان دا ایک کلام وہ ہی نہیں سکتے دیکھو عزیز بھائیو قرآن مجید دے اندر اتنا زیادہ فساحت بلاغت تھے اور قرآن مجید دے اندر اتنا زیادہ اللہ پاک میں اہنگ اہنگ سمدی لقات بیان کیتے ہیں کہ عرب زبان دانوی دم بخود تھی گئیں لا جواب تھی گئیں کہ جرے ایک ایک بحفل دے اندر کئی سو اشار پڑھ چننے ہیں وہ بھی قرآن مجید دے فساحت بلاغت دے سامنے جھک گئیں اور نظرہ جھکا چھوڑیں کہیں انسان دا کلام نہیں عزیز بھائیو قرآن مجید انہیں عظمت علی کتاب او دور فساد بلاغت تھا تے موجودہ دور سینس اور ترقیاتی دور ہے چکنالک مجیدہ دور ہے تب موجودہ دور دے مطابق اور حالات حاضرہ دے مطابق موجودہ زمانے دے مطابق بھی قرآن مجید رہنو مئی کرنے چاہے علمِ طب ہوئے یا علمِ حکمت ذرات سنت سیاست اور معاشت 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 اور علم قنون عدب جتنے بھی علوم ہن قرآن مجید سینس ترقیاتی چیزیں دی طرف مکمل طورتے رہنو مئی کرنے اور وہ سارے سہزدانہ دی یہ تحقیق ہے اور جتنے بھی نت نئی اجادات ہیں ترقیاتی چیزیں ہن وہ قرآن مجید دے علوم دے ذریعے دے نالی حاصل کی تھی اور جتنے سینس دے متعلق اسباق اور معنی اشارات قرآن مجید اتنی مل دے پہن دیا کہیں کتابی اتنا زیادہ روشی نہیں ملنے پہی دعائے قسا اللہ پاک قرآن مجید سنان اور قرآن مجید دے اقامات مطابق زندگی بسر کرانی توفیق نصیر سمجھان دی توفیق نصیر اور این مقدس کتاب نفع اٹھانی توفیق دے وی مالینا نمت